الحمد للہ الحمد للہ نحمدوه و نستعینوه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له و من يظلله فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ وقال تعالی اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُزْغَ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل عزت قابل احترام زی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجاہ دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے دینِ اسلام میں اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں وجودِ انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے گوشت کا جس سے دل کہتے ہیں اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے یہ وجودِ انسانی کی اوپر حکمرانی کرنے والا ٹکڑا ہے اس کے اچھے اور برے آثار پورے وجود کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بھی بہت اہم ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی دل بہت اہمیت کا حامل ہے بہت بڑے انعاموں میں سے اللہ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کا دل نرم کر دے اور اللہ کی سزاؤں میں سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کے دل کو سخت کر دے امام سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل عقوبت طہارت کل عقوبت طہارت اللہ عقوبت القلب فإنها قسوت عجیب جملہ ہے توجہ چاہوں گا فرماتے ہیں کل عقوبت ہر سزا یہ پاکی ہے ہر سزا بندے کیلئے کیا ہے پاکی ہے آنکھ نے گناہ کیا اللہ نے آنکھ کو سزا دی تو آنکھ پاک ہو جائے گی ہاتھ نے گناہ کیا گناہ کی وجہ سے اگر ہاتھ کو سزا ملی تو سزا سے گناہ پاک ہو جائے گا ہاتھ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو ہر گناہ کی سزا یہ پاکی ہے لیکن دل جو ہے اس کی سزا پاکی نہیں ہے اس کی سزا سختی ہے جب دل گناہ کرتا ہے تو جزا میں کیا ملتا ہے اسے اللہ کیا کر دیتے ہیں سخت کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی جرائم جو آپ کرتے ہیں تو ان کی سزا کا آپ کو فائدہ ہے آپ پاک ہو جاتے ہیں لیکن دل جب گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ہے کہ وہ سخت ہو جاتا ہے تو پاک نہیں ہوتا جب سخت ہوا تو پاک نہیں ہوا اور دل کی سختی کیا ہے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں ہر جگہ چلے جائیں دل بڑی اہمیت کا حامل ہے شعراء کے نزدیک بھی دل بہت اہمیت رکھتا ہے غلماء فقہاء صوفیاء کے نزدیک بھی دل کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں بھی بڑی اہمیت ہے اور کچھ نے تو اس کو اتنا بنا دیا نا کہ رکھشے کی اوپر بھی دل لٹک رائے جی ٹرک کے اوپر بھی دل بنایا ہوا ہے اور کئیوں نے دل بنا کے اوپر تیر لگا دیا بیچ میں خون ٹپک رائے مطلب کیا ہے دل زخمی ہے کئی دل ڈال کے بیچ میں درار ڈال دیتے ہیں یعنی دو ٹکڑے ہو چکا ہے دل ٹوٹا ہوا ہے اور کئی بیچارے گاڑی پہ لکھتے تھے دل تو پاگل ہے اور کئی گاڑیوں پہ لکھ دیتے ہیں دل برائے فروخت دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہت یہ سارے جملے اکاسی کرتے ہیں کہ دل کی کچھ اہمیت ہے اللہ کے ہاں تو اتنی اہمیت ہے کہ ایک مستقل کتاب ہونی چاہیے کہ قرآن میں لفظ قلب کتنی دفعہ آیا ہے لفظ فعاد کتنی دفعہ آیا ہے لفظ عقل دل کے لئے کتنی دفعہ آیا ہے ایک مستقل تصنیف چاہیے اس کے لئے لیکن اتنی بات تو قرآن کرتا ہے کہ اللہ کو آپ کا دل چاہیے کیا چاہیے دل کی مماثلت عرش کے ساتھ ہے جس طرح اللہ نے اپنی استوا کے لئے عرش کا انتخاب کیا ہے اسی طرح اپنی محبت اور معرفت کے لئے آپ کی دل کا انتخاب کیا اتنا اہم ہے اور قرآن کیتا بھی ہے اِلَّا مَنْ أَتَلَّاہَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو اللہ کے پاس سالم دل لے کے آیا اِذْ جَاعَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کہ سالم دل اللہ کو چاہیے اور یہ اللہ کے خلیل کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ انہوں نے اپنے دل کا اپنا پورے کا پورا دل اللہ کے حوالے کیا تھا کسی نے پوچھا نا کئی فَكُنْتَ خَلِيلًا اوہ ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے دوست کیسے بن گئے کہنے لگے بَذَلْتُ نَفْسِي لِلنِّیرَانِ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ وَمَالِي لِلِلِزْظَيْفَانِ وَقَلْبِي لِلِرْرَحْمَانِ اللہ نے بدن دیا تو آکے شولوں میں ڈالا اللہ نے مال دیا تو اللہ کے مہمانوں پہ لگایا اللہ نے اولاد دی تو اللہ کی خاطر ان کے گلے پہ چھری چلائی اور اللہ نے دل دیا تو وہ بھی پاس نہیں رکھا وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا بہت بڑی بات ہے اللہ آتے بھی اس دل میں ہیں جو سالم اللہ کا ہو پورے کا پورا اللہ اکبر مجذوب بڑے شاعر گزرے ہیں اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کے مرید خاص تھے ایک دن آئے کہنے لگے حضرت میں نے اپنی شاعری میں اللہ سے کچھ باتیں کی ہیں تو نے کہا مجھے بھی سنا دو کہا سنا دوں جی سنا دیں تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے یہ خطاب کیا کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی یعنی اللہ میرے دل سے ہر تمنہ ہر امید ہر لالچ ہر چیز کی محبت ختم ہو چکی دل خالی ہو چکا ہے اب تو اس میں آجا یہ جملہ ہم کہاں کہہ سکتے ہیں بہت کوئی گند برا ہوا ہے در تو دل اتنی اہمیت کا حامل ہے اور قرآن کہتا بھی ہے کہ ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے قاسیت قلوبہم جن کے دل سخت ہیں اور قرآن جب بندہ فرائض کو چھوڑتا ہے تو اللہ دل کی اوپر سختی لڈال دیتے ہیں قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان توڑ دیئے تو نتیجہ کیا نکلا لَعَنَّا هُمْ ہم نے ان پہ لعنت کر دی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیئے اچھا ایک جگہ یوں فرمایا اور دوسری جگہ یوں فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لئے جن کے دل سخت ہیں بہت ساری آیات قرآن کریم کی میرے سامنے ہیں آپ کی توجہ درکار ہے جب یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس کو توجہ دینی چاہیے اس پر تاکہ یہ مردہ نہ ہو زندہ رہے شیخ علیہ السلام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ما زورب عبد بعقوبت آزم من قسوة القلب کسی بندے کو سزا دل کی سختی سے بڑھ کر نہیں دی گئی ہے اللہ جس کو سزا دیتے دنیا میں اس کے دل کو کیا کر دیتے ہیں سخت کر دیتے ہیں والبہد ان اللہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں خلقت نار لعذابت القلوب القاسی آگ تو پیدا ہی کی گئی ہے یہ سخت دلوں کے علاج کے لئے فرماتے ہیں اباد القلوب من اللہ القلب القاسی اللہ سے دور دلوں میں سے کون سا دل دور ہے سب سے زیادہ القلب القاسی سخت دل سخت دل اللہ سے دور ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہتے ہیں اذا قسل قلب جب دل سخت ہو جاتا ہے تو قہت تل عین آنکھ میں قہت پڑ جاتی ہے کیا قہت سالی کی بارش نہیں ہوتی نمی ختم ہو جاتی ہے دوسرا مطلب دل سخت تو آنکھ میں قاد سالی آ جاتی ہے مطلب آنکھ بھوکی ہو جاتی ہے آنکھ کی بھوک دیکھی آپ نے کئی لوگوں کی راستے میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ بازار میں گاڑی میں یہ غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے نا تو خوب گردن بھی ٹیڑا کرتے ہیں اور آخر دم تک دیکھتے رہتے ہیں یہ آنکھ کی بھوک ہے کسی کی عزت کی طرف بھی جہاں سے اللہ نے منع کیا اس طرف لپکتی ہے اچھا قصوت القلب من عربات اشیاء دل کی سختی چار چیزوں سے آتی ہے کتنی چار چیزوں سے آتی ہے اِذَا جَاوَزَت قدر الحاجت جب وہ چار چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ ہو جائیں ضرورت سے بڑھ جائیں دل سخت ہو جاتا ہے پہلی چیز الْاکل دوسری ان نوم سونا نین کرنا چوتھی چیز الْکلام تیسری چوتھی چیز وَالْمُخَالَتَتُ اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا الْاَقْلُ جب بندہ زیادہ کھائے حد سے زیادہ کھانے لگ جائے تو دل میں سختی آ جاتی ہے کیوں اللہ 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 بن قیم رحم اللہ ایک عجیب بات ہی نقل کرتے ہیں کہ حضرت یحیی بن زکریہ علیہ سلام حضرت زکریہ علیہ سلام کے بیٹے ہیں حضرت یحیی علی سلام ایک دفعہ شیطان آیا تو انہوں نے کہا آپ نے مجھ پہ کبھی حملے کی کوشش کی ہے کہا کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام رہتا ہوں کیا رہتا ہوں ناکام رہتا ہوں نے کہا ہاں ایک دفعہ ایک موقع ایسا آیا وہ یہ کہ آپ رات کو جب کھانے کے لیے بیٹھے بھوک تھی تو میں نے کھانے کی اشتہا میں اضافہ کر دیا آپ کو بہت زیادہ کھانا مرغوب کر دیا بس کھاؤں اور کھاؤں اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آپ نے کھایا اور زیادہ کھایا تو آپ صبح اللہ کی سامنے اٹھنے سے قاصر رہے رات کے قیام سے تو حضرت نے فرمایا جب آپ نے اس سے حربہ استعمال کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ انشاءاللہ کبھی بھی سیر ہو کے نہیں کھاؤں گا کہ اتنا بندہ کھا جائے کہ اٹھنا سکے اللہ کی یاد کے لئے تو شیطان بھی کہنے لگا میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی انسان کو نصیت نہیں کروں گا دوستو بات دل کی تھی زیادہ کھانا کھانوں کی طلب یہ دل کو سخت کر دیتی ون نوم جس بندے کو دیکھو ہر وقت سویا رہتا سوتا ہے حد سے زیادہ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے وال کلام اللہ کے ذکر کے علاوہ دین کے علاوہ فضول باتیں کرنے سے بندے کا دل جس شخص کو دیکھو دین کی بات کے علاوہ باقی باتوں میں ٹر 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 لگا رہے حد سے زیادہ بولتا رہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے سخت خالتتو حد سے زیادہ لوگوں میں مل گل کے رہنا اس سے بندے کا دل کیا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اس سے مراد وہ مل گل کے نہیں جیسے آج آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی یاد کے لئے ہیں دین کے لئے ہیں عید والے دن جمعہ والے دن جہاں دین بیان ہوتا تعلیم تعلیم وہ اکٹ نہیں مراد عام دنیا کی مجلسیں ہیں جو دین سے خالی ہیں اس طرح کی مجلسیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو بندے کا دل سخت پڑ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کبھی خلوت بھی اختیار کر لیا کرو تنہائی میں بیٹھو گے آپ کا دل اللہ کے قریب ہوگا کبھی خلوتوں میں بیٹھ کے اپنے رب سے لو لگا لو آپ کو پتہ چل جائے گا دل میں کتنی حیات پیدا ہوتی ہے دل میں کتنی نرمی آتی ہے اور عجیب بات کرتے ہیں کہتے ہیں اذا غزی القلب بالتذکر وسقی بالتفکر جب دل کو غزا دی جائیں بتذکر اللہ کی یاد سے کس سے اللہ کی یاد سے آپ دل کو غزا دیں وسقی بتفکر اللہ کی فکر سے آپ دل کو پانی دیں سہراب کریں غزا اللہ کا ذکر ہو اور پانی غور و فکر ہو اللہ کی عظمتوں میں اللہ کے اسماع الحسنہ میں اللہ کی مخلوقات میں وَنُقِيَ مِنَ الْغْدَغْلِ اور آپ دل کو فساد سے پاک کر دیں تو کیا ہوگا رَعَلْعَجَائِبَا آپ کا دل اجائبات دیکھنے لگ جائے گا وَعُلْهِمَ الحکمتوں آپ کے دل میں اللہ حکمتوں کا الہام کرے گا دل میں حکمتیں آئیں گی بولو گے زبان سے حکمت کی بات نکلے گی اچھا خراب القلب من الامن والغفلت دل برباد ہوتا ہے اللہ سے بے خوفی کی وجہ سے جب بندہ اللہ سے امن میں ہو جائے مجھے نہیں پکڑ سکتا کچھ نہیں اللہ سے بے خوف بے خطر ہو جائے دل برباد ہوتا ہے وَالْغَفْلَةُ مِنَ الْأَمْنِ وَالْغَفْلَةِ جب دل غافل ہو جائے تو دل برباد ہو جاتا ہے تو دل بنتا کیسے ہے فرمایا وَعِمَارَةُ مِنَ الْخَشِيَتِ وَالْزِكَر دل جو ہے وہ اس کی تعمیر اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد سے ہوتی ہے یہ حکمتیں ہیں اور عجیبات ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں مَنْ وَتَّنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ مَنْ وَتَّنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو سکا نوست راہا جس نے اپنے دل کا ٹھکانا رب کے پاس کر دیا پاس نہیں رکھا وَتَّنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ دل کا وَتَن دل کا مُلْك دل کا ٹھکانا رب بنالیا رب کے پاس تو سکا نوست راہا سکون محسوس کرے گا راحت پائے گا دل وَمَنْ عَرْسَ لَهُ فِنَّ نَسَ جس نے اپنا دل لوگوں میں چھوڑ دیا تو ازتربا وَشْتَدَّ بِهِ الْقَلَقُ دل میں تردد اور پریشانی زیادہ ہو جائے گی اللہ کے پاس چھوڑو گے سکون راحت پائے گا لوگوں میں ایسے پھینک دوگے چھوڑ دوگے تو استحراب میں ہوگا پریشانی میں ہوگا یہی وجہ ہے جنہوں نے دل کو اللہ کی طرف نہیں چھوڑا ہے ان کے دل کا حال جا کے دیکھ لو تباہ و برباد ہے وہ مر چکے ہیں اس کا راحت تلاش کرتے کرتے لیکن راحت ملتی نہیں ہے اور امام ابن قیم عجیبات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں دل انسان کا جو ہے جس طرح باقی بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے اور جس طرح باقی بدن کو شفا ملتی ہے دل کو بھی شفا ملتی ہے فرق کیا ہے ذرا غور کریں کہتے ہیں یمرز کما یمرز البدن وشفاؤہ فی توبت والحمی دل کی شفا جو ہے بیمار ہوتا وہ کیا ہے التوبہ توبہ کے اندر دل کی شفا ہے کون ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے دل سے کر کر دیکھے دیکھنا علاج کیسے ہوتا ہے دل اچھا وَيَسْدَ أُكَمَا تَسْدَ أُلْمِرْآتُو اللہ اللہ یاد سے وَيَارَ عَكَمَا يَارَ الجسم دل بھی ننگا ہوتا ہے جس طرح بدن کپڑے اتارنے سے ننگا ہوتا ہے اچھا بدن سے کپڑے نکالو بدن ننگا ایسے دل بھی ننگا ہوتا ہے لیکن بدن تو ہم کپڑوں سے لباس ڈھاپ لیتے ہیں دل کو کس سے ڈھاپ تیں گے کہتے ہیں وَزِينَتُهُ وَلِبَاسُهُ اَتْتَقْوَى دل کی زینت اور دل کا لباس تقوی ہے وَلِبَاسُ تقوی ذالکا خیر قرآن بھی کہتا ہے تقوی کا لباس بہترین لباس وَيَجُوعُ وَيَزْمَعُ دل بھی بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے جس طرح بدن کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اری پوروالو میرا گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا اور آپ توجہ چونکہ آپ ہر وقت لچہ دار تقریر ہر موقع الگ الگ ہوتا ہے تو آپ توجہ سے سنیں اور سمجھ نے کی کوشش کریں فرمایا وَيَجُوعُ وَيَزْمَعُ كَمَا یَجُوعُ الْبَدَنُ جس طرح بدن کو بھوک پیاس لگتی ہے اس طرح دل کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم بدن کے لئے جب کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے دل کا بھوک دل کی پیاس کیسے بجھائیں گے کہتے ہیں وَتُعَامُهُ وَشَرَابُهُ الْمَعْرِفَتُ وَالْمَحَبَّتُ وَالْتَوَقُلُ وَالْعِنَابَتُ وَالْخِدمَتُ دل کا کھانا اللہ کی معرفت ہے دل کا پانی اللہ کی محبت ہے دل کا کھانا اللہ پہ توکل کرنا ہے دل کا پانی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے دل کا کھانا اللہ کی تابیداری کرنا ہے جب اللہ کی معرفت دل کو نصیب اللہ کی محبت دل کو نصیب اللہ پہ توکل اور اعتماد دل کو نصیب اللہ کی ترمیلان اور رجوع دل کو نصیب اللہ کی اطاعت میں دل لگا رہے ایسا دل جو ہے یہ تند رست اور سہراب رہتا ہے یہ سہر رہتا ہے یہ بھوکا اس کی غزہ یہ ہے دوستو بہت ساری چیزیں اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی اکثر دعا میں الفاظ کہتے تھے اللہم یا مقلب یا مقلب القلوب سبت قلبی عالی دینک اللہم یا مقلب القلوب اے دلوں کو اللہم اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہم میرے دل کو تو اللہم تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اکثر یہ دعا اس لئے کرتا ہوں اِنَّ قَلْبَ الْآدمِي اِنَّ قَلْبَ الْآدمِي بَيْنَ اُسْبُعَيْنِ مِنْ اَسَابِ اللَّهِ کہ آدمی کا دل اللہ کی دو اُمْلیوں کے درمیان ہوتا ہے فَإِذَا شَاءَ عَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ عَقَامَهُ جب دل اللہ کی دو اُمْلیوں کے درمیان ہوتا ہے جب اللہ چاہے ٹیڑا کر دیتے ہیں جب اللہ چاہے ٹھیک کر دیتے ہیں جب دل اللہ کی اُمْلیوں کے درمیان ہے تو پھر میں دل کی درستگی کا سوال بھی کس سے کرتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں رواہو احمد مسند احمد کی حدیث ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے شکایت کی کیا کی شکایت کی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے کہنے لگا جی ہاں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے فرمایا پھر اللہ کوئی یاد کر اور اگر کوئی یتیم بچہ ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر اور دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں شکا رجل الہ رسول اللہ قصوة قلبی ہی دل کی سختی کی شکایت کی تو نبی کریم چونکہ انبیاء دلوں کے طبیب ہوتے ہیں انبیاء دلوں کے طبیب ہوتے ہیں اور دلوں کے بربادی والے آج کا لوگ سادھیں کہتے ہیں جی بادشاہ موسیقی روح کی غزہ ہے کمال ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں روح کی غزہ نہیں موسیقی روح کی سزا کیا موسیقی روح کی سزا قرآن روح کی غزہ یہ میرا جملہ اکثر یاد رکھ لیا کرو موسیقی روح کی سزا اور قرآن روح کی غزہ خوش 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 کی مسجد میں پروگرام ہوا بیان کر رہا تھا مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا مسجد ہی کے میں سین میں میری دوران نے تقریر نظر پڑی مجھے جملہ بڑا اچھا لگ گیا اکثر بیانوں میں پیش کرتے ہوں بڑا عجیب سا جملہ لکھا تھا کہنے لگے لکھا کہ جنت ملے گی ایمان سے کیا جنت ملے گی ایمان سے اور اگلی بات یہ تو سبھی مانتے ہیں جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے اللہ تو روح کے اور دلوں کے طبیب نبی ہوتے ہیں وہ اکثر دلوں کا علاج کرتے ہیں اسی لئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کسرت سے باتیں نہ کیا کرو کئی لوگ جو ہوتے نا وہ بس ان کی باتیں جو ہیں وہ کانوں سے بھی بہ رہی ہوتی ہیں اس دن ایک بند مجھے کہنے لگا یہ فلان بند کہتے ہیں یہ تو چیٹر باکس ہے میں نے یہ کیا مطلب ہے چیٹر باکس کہتا ہے باتونی ہے باتوں کی مشین ہے فضول باتیں اس سے بندے کا دل مر جاتا ہے اور دلوں کی طبیب ہی نے دل کا علاج بتایا ہے ایک ساتھ بیماری بھی بتائی فرمایا لا تکسر زاہق زیادہ ہنسہ بھی نہ کرو ہنسنے سے دل مر جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں ٹاخہ ٹاخہ کر کے ہنسہ کرو اس سے دل زندہ ہوتا ہے نہ میرا دوست زیادہ نہ ہنسو اس سے دل مردہ ہوتا ہے بالکل ہنسنے پہ پابندی نہیں زیادہ کلام پہ پابندی نہیں لا تکسر زیادہ گفتگو نہ کرو اس سے دل مر جاتا ہے اس لیے یہ دل کی سختی ہے اور پاک پہ غمبر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے فرما انہ ہاتھ القلوب تصدع کما یستع الحدید اذا اس دل پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے فرما یا رسول اللہ اس کا زنگ اتارنے کا طریقہ بھی بتا دی جئے فرما کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن کسرت سے موت کو یاد کرو اور اللہ کا قرآن پڑھا کرو تلاوت لیکن محض تلاوت نہیں جب سمجھ کے پڑھو گے تو یہ آپ کے دلوں کے رگوں کو ایسے کھولے گا بتائے گا آپ کے دل میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ ہے دل کی بیماریوں سے یہ نہیں ہے کہ چربی آجائے وال میں اور بند ہو جائے دل کی بیماری یہ نہیں ہے کہ چربی آگی اور بند ہو گیا دل کی بیماریوں میں کفر ہے شیر ہے غلط عقیدہ ہے بغض ہے نفاق ہے حسد ہے کینہ ہے نفرت ہے دشمنی ہے غلط نیت ہے غلط گمان ہے یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں اور کوئی بیماری ہو یا نہ ہو یہ حسد کی بیماری تو سبھی کو لگی ہوئی ہے اس میں تو مولویوں کا حسد اپنے لیول کا ہوتا ہے یہ الگ درجہ ہے اور کاروباریوں کا حسد وہ اپنے لیول کا ہے وہ الگ شعبہ ہے مارکیٹ میں جاؤ دکانداروں کا حسد آپ کو پتہ چل جائے گا اور سیاسیوں کا حسد وہ الگ ہے حکمرانوں کا حسد الگ ہے عورتوں کا حسد یہ تو سوٹ لے کے دے دیں کیسا سوٹ ہونا چاہیے کہ اور مجھے نہیں پتہ بس میں جب جوڑا بنا کے سوٹ پہنوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے یہی بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے کہاں جب یہ بیماری دل کو ہوگی دل کبھی کام نہیں آئے گا قربان جاؤں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا عجیب بات کی کہتے ہیں الحسد مراز من مراز نفس حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے وہو مراز غالب اور یہ بہت غالب بیمار ہے اکثریت پر غالب ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں محورہ مشہور عربی زبان کے اندر کہ مَا خَلَا جَسَدٌ مِن حَسَدِين مَا خَلَا جَسَدٌ مِن حَسَدِين کوئی دل حسد سے خالی نہیں ہے کوئی دل حسد سے خالی نہیں میرا دوست ہری پوروالو توجہ چاہوں گا کوئی دل حسد سے خالی نہیں فرق کیا ہے کہتے ہیں فرق یہ کہ الکریم یخفی واللعی مُیبدی شریف معزز انسان کے دل میں حسد پیدا وہ اسے دباتا ہے اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے چھپاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اور کمینہ بندہ جو ہوتا ہے وہ چھپاتا نہیں یبدی ہے وہ اسے ظاہر کرتا ہے وہ اسے ظاہر کرتا ہے تو آپ دباؤگے ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ظاہر کروگے تو کو کر دوگے یہی تو وہ بیماری ہے علاج کیا ہے علاج یہ بھی ہے کہ جب کسی کو نعمت میں مبتلا دیکھو اور دل میں کچھ میل آ جائے تو کہہ دیا کرو اللہ یہ نعمت اس سے خوشیوں کے ساتھ نصیب کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر تو جو اللہ اسے نواز سکتا ہے وہ آپ کو نہیں کروگے تو کچھ نہ پاؤگے حسد کروگے تو کچھ نہ پاؤگے شکر کروگے تو گن نہ پاؤگے حسد سے کچھ نہیں بنے گا میرا دوست آئیے دل کا علاج کیجئے اور دلوں کا علاج اللہ کے پاک پہ عمر نے بتایا ہے اللہ سے محبت کیجئے اللہ کی طرف دل مائل کیجئے رات کی خلوتوں میں رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا اہل دل جو ہیں ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تحجد کا وقت اسی لیے جن لوگوں کو اس وقت کی اہمیت کا پتہ ہے اللہ گواہ رات کو دو بجے سفر سے آئیں تین بجے آئیں تھکے جو مرضی ہو جائے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا نہیں چھوڑتے میرے استاد ہیں بہت سفر کیا میں نے ان کے ساتھ سربی میں گرمی میں ملک طول و عرض میں کئی کئی دن رات کو ہم دو بجے پڑھتے ہیں تین بجے میں دیکھتا چار بجے پھر وہ اللہ اتنی زاری کرتے تو ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت میں تو آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ سفر میں جب فرض نماز کی قصر ہے تخفیف تو آپ سفر میں بھی ہوتے ہیں پھر تحجد فرض بھی نہیں پھر اتنی پا کہنے لگے اس لیے نہیں کہ فرض ہے میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ فرض ہے واجب ہے مجھ پہ نہیں مجھے اس کی لذت مل چکی ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں مجھے اس کی لذت مل چکی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں میرا پورا دن اللہ راحت اور سکون سے بار دیتے ہیں جب میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں تو میں نے کا کیسے عادت کہ ان لگے عادت کیا بتاؤں نہ میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ شاید برا مان جائیں کہ ان لگے میں بچپن میں تھا کہ میرا والد مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ تحجد کیلئے کھڑا کرتے تھے اس دن سے آج تک چھوٹی نہیں ہے تو میرے دوست دل زندہ ان چیزوں سے ہوتا ہے خلوتوں میں اپنے رب کے پاس اور کسی نے ایک عجیب بات کی ہے کیا کہوں میں رات کو سوچ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کروں اور بات ختم کہاں پہ کروں بارحال فرماتے ہیں جب آپ دل کو اللہ کے ساتھ لگا ہوا پاؤ خلوتوں میں تو سمجھو آپ کا دل ہے اور جب آپ اللہ سے لگا ہوا نہ پاؤ تو سمجھو آپ کا دل مر چکا ہے دنیا میں دل اللہ کے برطنوں میں سے ایک برطن ہے جو اللہ کی معرفت اللہ کی محبت کا برطن ہے تو اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ہی کے لئے خالی کر کے رکھ اور اگر اللہ کے سوا کسی کا تعلق اور محبت اس میں ہو بھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو باقی جس کی محبت بھی ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو تو پھر سمجھو آپ کا دل خالص اللہ کے لئے ہے میرے دوستو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ دل کو زندگی بخشے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں قلب کس کو کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو دل کو قلب کہتی اس لئے کہ ٹھہرتا نہیں ہے یہ کمبخت ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے یہ کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے یہاں ہو تو کچھ اور کہے گا آپ کا دل یہیں جوتے پہن کے باہر جاؤگے تو کچھ اور کہے گا جب رات کی خلوتوں میں ہوگے نہ تنہائی میں تو یہ کچھ اور کہے گا تو جب یہ ٹھہرتا نہیں تو اس کے ٹھہراؤ کی کیا صورت ہے اس کی ٹھہراؤ کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ دل الٹ پلٹ ہوتا ہے اس کو ٹھہرانے والی ایک ہی چیز ہے اللہ کا قرآن وہی اس کو ایک جگہ مطمئن کر سکتا ہے اور دوسری چیز وہ دعا اللہ یا مکلب القلوب ثبت قلب على دین اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ جمع دے اللہ ہم سب کے دلوں میں یہی حیات اور روحانیت پیدا کرے آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين